جی ناظرین اس وقت میں موجود ہوں چانڈو میلہ اوستان میں جو آپ میرے پیچھے اکم میں دیکھ رہے ہیں یہاں ٹیفٹائل کا کام ہوا ہے یہاں پہ جو ٹیفٹائل لگائے گئے ہیں یہاں پہ بلکل اینٹ نامہ نامہ لگائے گئے ہیں یہاں ٹیفٹائل بلکل اورجنل نہیں ہے اور جو اس کا چنائی کرنا تھا وہ بھی چنائی نہیں کیا گئے ہیں جو اس کی نالی ہے دو دھائی فٹوس کی چوڑائی کی گئی ہے لیکن یہاں پہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ اس سے اندازہ لگائیں یہاں پہ کام بلکل صحیح نہیں ہو رہا ہے ہمارے یہ صرف اس طرح چنائی کیا جا رہا ہے چنائی کچھ دینوں کے اندر گر جائے گا تو آئیے یہاں پہ شہریوں سے بات چکے ضروری آئے ہیں کہ ہاں دیوار ہے ٹٹوٹی میں دو بڑی میں نال دو دیوار کھاناں ان کے ہاں کھاناں ہاں پہسہ بتا ہے ٹھیکے دار وہ کمپنجو مکمل کھلے نہ بجرے کے ساتھ نہیں کھڑے گا بھئی ہاں ہیٹ دے ہوئے اس کو سیڈ میں دیوار دے ہوئے جہاں جو دیوار نہیں ہے وہ سیڈ پہ دیوار دینا ہوں لالی کے سیڈ بھی مضبوط کرنا وہ بھی گر جاتا ہے لالی کے اندر لالی بند ہو جاتا ہے سر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس سیڈ میں پلات خالی ہے اس میں دیوار نہیں ہے جب یہ پارش کا پانی ہوگا یہ سارا پانی ہدھر جائے گا یہ ایٹے ساری نکل جائیں گی یہ ساری جو گٹی ہے یہ ضائع ہو جائے گی ان کو چاہیے کہ اس کو دیوار دے اگر دیوار نہیں دیا یہ تو سارا کام بھی بکار ہو جائے گا اس لئے اس کو دیوار دیں تو اچھا ہے ویسے تو یہ کام کسی کام کا نہیں ہے وہ سیمٹ والا ابھی دا آپ بیچے دیکھو جہاں بھی بچے جہاں بھی وہ آپ خود با خود گر جا رہا ہے ابھی بھی دیکھو کل بنائے دیکھو اس میں اتنا سیمٹ ہے وہ خود گرتا جا رہا ہے یہ تو فائدہ نہیں ہوگا یہ ہے چار دن کے لئے دو دن کے بعد یہ تو چلے جائیں گے بس یہ تو ہمرا لئے اور مسئلہ ہو جائے گا جیسا کہ سالوں کے بعد یہ گلی بنتے ہیں ایسے نہیں ہے کہ دو دن کے تین دن پانچ دن کے بعد یہ بن جاتے ہیں نہیں سالوں میں بن جاتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ کا فنڈ ہے گورنمنٹ کا فنڈ جو ہے نا صحیح لوگوں کو دینا چاہیے صحیح ٹھیکے دار آنے چاہیے یہ غیر تجربے گار بندوں کو ان لوگوں نے دیا ہے یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیمرہ مانا ہے آپ کو دکھا سکتا ہے کہ ان پہ جو مٹیریل ڈالا گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مٹیریل یہ بجری کی وجہ سے یہ جو ہے نا ہماری اینٹیں ٹوٹ سکتے ہیں ٹوٹ ٹوٹ کا شکار بن سکتے ہیں اور اس میں یہ چوننڈ ڈالنا چاہیے ان لوگوں نے اس پہ بجرہ ڈالا یہ کیا ہے کہ غیر تجربے گار جو ہے نا کے دار ہیں کیونکہ تعلیم آفتہ اور جو کرپٹ نہ ہوں جو انجنئر ہوں عالی حکام سے یہی گزارش ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے نا ان کا ٹھیکہ دینا چاہیے کیونکہ وہ کرپشن بھی ایک تو کرپشن نہیں کریں گے دوسرا جو ہے نا کام کو اچھے طریقے سے بہتر طریقے سے جو ہے نا اسے بنائیں گے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی نالا ہے نالی نہیں ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ وارٹر کورس جو دہاتوں میں بنتے ہیں شاہ چاول کے کاشت کے لیے یا گندم کے کاشت کے لیے وہ بنے ہوئے ہیں لیکن ان کو اچھے ڈسیپلین کے ساتھ ان کو بنانا چاہیے کیونکہ شہر کی گلیاں ہیں اگر اس میں کوئی بچہ اچانک گر جائے تو میں تو کہتا ہوں کہ اسے بڑا نقصان آئے گا اس لیے میں آلہ حکام سے اور جو ہمارے موتبرین ہیں ان لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے کرپ ٹھیکے داروں کو کبھی ٹھیکہ نہیں دیں اور یک یا ہو کے آواز اٹھائیں کیونکہ ہمارے ٹیکس کے پیسے ہیں اور عوام کا حق بھی ہے کہ اس کو بہتر طریقے سے بنایا جائے پہلے ہمارے شہر کا برا حال ہے اوپر سے یہ کرپٹ لوگ آ کے اس کا مزید حال برا کر دیتے ہیں ناظر آپ نے خود سنا ہے کہ یہاں چانڈر میلہ میں جو یہاں پہ ٹیفٹائل کے کام ہو رہے ہیں بلکل ناقص کام ہو رہا ہے یہاں ان کا کہنا ہے کہ جو کل پرسوں چنائی کام کیا گیا ہے اس میں ناقص جو مٹیل اسمال کیا گیا اس میں سیمنٹ بھی نہیں ہے بس صرف اس میں جو لات آتا ہے بچوں کا وہ بھی گر جاتا ہے کچھ دنوں میں وہ بھی گرے گا اور دوسری یہاں پہ جو خالی پلات پڑا ہوئے یہاں پہ اگر دیوار دیا جائے تو بہتر ہوگا شہریوں کا کہنا ہے کہ اور خاص کر کے انہیں لوکل گورنمنٹ کے حکام بالا سے گزارش کیا ہے کہ یہاں پہ دیوار دیا جائے اگر دیوار نے دیا اس طرح ایسے چنائی کیا گیا یہاں پہ پانی برسات وغیرہ سے یہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوگا اور دوسری یہ ہے کہ جو یہاں پہ کام ہو رہا ہے تو یہاں پہ ایسی کام ہو جائے گا یہ مثال کے ٹف ٹائل بھی یہ نکلی لگائے گئے ہیں یہاں پہ جو ٹف ٹائل ہیں وہ بالکل ناقص سے ٹف ٹائل لگائے گئے جنہوں نے مطالبہ کیا مربانی کرتے ہیں جو ترکیاتی کام کر رہا ہے ماشاءاللہ بہت بڑی لاغت سے لاکھوں روپے کی لاغت سے یہ بننے جا رہا ہے اس کا کام میاری کی جائے تاکہ کچھ سال تو چلے اپنا محضبان دلمراد مرانی کو اجاز دیجئے بہت شکریہ